السلام علیکم آج کی نیوش اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں جن لوگوں تک یہ میرا میسیج نہیں کیا اور ان لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ دبائی نے جو ہے عرب نے جو ہے وہ اب دبائی نے دوسروں کو نیشنلٹی دینے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ وہاں پہ ہوا یہ کہ بارال وہ باتیں امرباد میں کرتے رہیں گے آپ کو یہ بتاتا ہوں دبائی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بہت پڑھانے ادھر رہنے والے ہیں آپ کے پر کوئی پولیس کیس نہیں ہے اور آپ جو ہے کسی بھی جرم میں یا کسی بھی چیز میں انوال نہیں ہیں اور آپ کو عربی آنی چاہیے اور آپ کے پاس دولت پیسہ کاروبار بزنس اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے بعد وہ چیک کریں گے آپ کے محلے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے اور سب سے بڑی اس میں بات یہ ہے پرانا ہونا لازمی ہے جیسے چالیس سال کسی کو ہو گئے ہیں پچاس سال سے ادھر رہ رہے ہیں کوئی ستر سال سے ادھر رہے ہیں عمریں گزر گئی ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنی ملک کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان کی نیشنلٹی کو بلکل چھوڑنا پڑے گا اور یہ نہیں کہ وہ آپ دبل کارڈ بنوالیں گے پاکستانی کارڈ بھی ہوگا آورسیز آورسیز کارڈ تابو ہوگا جب آپ کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹی ہوگی اس ملک کی جیسے دبائی انگلینڈ ہو گیا امیرکا کینیڈا یہ دول نیشنلٹی دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی بھی رکھ سکتے ہیں پھر یہ انگلیش کارڈ بنوال لیتے ہیں اس میں ہے کہ پاکستانی انگلیش کارڈ بن جاتا آورسیز کارڈ اس میں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں آنے جانے میں جیسے ترکی نے کہا ہے اور دبائی کی تقریباً سیم پولیسی ہے ہو سکتا کہ ترکی اپنی پولیسی چینج کرنے کے لیے پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی پھر جا کے اگر آپ کو چالیس سال گزر گئے ہیں آپ کوئی پیسے والے ہیں دولت والے ہیں آپ کے پاس بزنس ہے ٹیکس پے کرتے ہیں عربی آتی ہے اور اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور پھر انہوں نے کہا آپ کو نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں پھر بھی انہوں نے یہ بھی ایک اور وارڈنگ دیا بھی میں نے تھوڑی دے پہلے نیوز سنی تھی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں اس کے بعد جب دل کرے گا عرب کا عرب کا جب بھی دل کرے گا کہ آپ کی نیشن نیشنلٹی بھی کینسل کر سکتے ہیں اگر وہ دوبارہ آپ کی نیشنلٹی کینسل کر دیں آپ کے کسی غلطی کی وجہ سے تو آپ پھر کس ملک کے نیشنلٹی ہوگی آپ پوری دنیا میں کسی کی نیشنلٹی حاصل نہیں کر سکیں گے نہ آپ انڈیا نہ ہوں گے نہ کئی اور کے ہوں گے کیونکہ انڈیا کی آپ نے پاکستان کی منگلہ دیش کی ہیں دنیا کے کہیں بھی آپ رہنے والے ہیں آپ کی نیشنلٹی تو ختم ہوگی آپ نے معافی مانگ لی کہ بھائی میں اب اس ملک کا ہوں اگر یہ ملک عرب نے کہا ہے کہ ہم آپ کی بھی نیشنلٹی کینسل کر سکتے ہیں وہ ہماری اپنی مردی ہے یہ اس میں لکھا جائے گا تو بارال وہ آگے آپ خود سوچ سمجھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا شرطیں رکھی ہیں اور آپ کو پتا ہے عربی جو یعنی کہ آج کل کے جو معاملات ہیں جو ان کے رول ہیں بڑے سخت ہیں اس کے مطابق انہوں نے کرنا ہی ہوتا ہے نیشنلٹی لے کے بھی انہوں نے کہا ہم واپس لے سکتے ہیں اگر ہمیں لگا کہ آپ ہمارے میار کے مطابق نہیں ہیں تو آپ کی نیشنلٹی